زبیر صاحب ایک اور یہاں سوال پوچھو سپریم کورٹ کے بعض معاملات کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں اگر وہ نہ سوال اٹھائے تو ہم آگر نہیں بڑھ سکتے دوز اینڈ ڈانٹس تیہ کرنے پڑیں گے انیس ہیں شاید جو غیر منتخب اس وقت سپیشل اسسٹینٹو پرائیم نسٹرز یا ایڈوائزرز ٹائپ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں میں ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی ٹیکس ریٹرن تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دوزار سترہ کے بعد سے ٹیکس ریٹرنز انکم ٹیکس ریٹرنز پارلیمنٹیرینز کی ڈالی جاتی ہیں وہ نہیں ہے ان کے وزراء آپ کے بھائی سمیت کتنا ٹیکس دیتے ہیں دو سال سے اور ان کے وزیر اور مشیر وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں کیا یہ جاننے کا پاکستانیوں کو حق حاصل ہے کہ نہیں ہے یہ کون بتائے گا میں کس سے انصاف مانے گا ندیم دو ایسپیکٹ دو ایسپیکٹ ہیں ندیم ایک تو یہ ہے کہ بلکل یہ حق بنتا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنس اس کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ عمران خان ایک منڈیٹ کے ساتھ آئے تھے ایک پی ٹی آئی فیلوسفی کے ساتھ لے کے آئے تھے اس میں ٹرانسپرنسی بھی تھی اکاؤنٹبلیٹی بھی تھی انٹی کرپشن منڈیٹ بھی تھا اور ایک نئی قسم کی گووننس کی کمیٹمنٹ کی گئی تھی اور میرا خیال ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ان کے پڑے لکھے فالورز تھے وہ ایسا ہی سمجھتے تھے جب اگر ان کو پتا چلے کہ ہمارے پاس جو فائنینس کے ایڈوائزر ہیں جو کرتا دھرتا ہیں اس ملکے سٹیٹ بینک کے گوونر ہیں جو کرتا دھرتا ہیں اس ملکے ان کے ٹیکس ریٹرن کا ہی نہیں ہمیں پتا چل سکتا تو یہ کتنی عجیب بات ہے یہ وہ عمران خان ان کی وہ سٹیٹمنٹس جو الیکشن سے پہلے اور پورے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس اور اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی زلفے بخاری کے بارے میں آپ پتا نہیں کر سکتے اور فلانے کے بارے میں پتا نہیں کر سکتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کو یاد ہوگا ریپیٹیڈلی 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 کہ آپ اپنے ایسیٹس یہاں ہونے چاہیے آپ کے ابھی کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے آپ کے فائنینس ایڈوائزر چوہیں ان کے ایسیٹس کہاں ہیں اور کیوں وہ یہاں پاکستان نہیں لے کے آتے دوسری چیز میں یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے پہ ابھی جب پتا چلے گا کہ ان میں سے آدھے وزیر اور مشیر جو ہیں وہ ٹیکس فائلر ہی نہیں تھے پچھلے دو تین سال سے پاکستان میں لیکن کیا یہ بات دوسرا ہے آپ کوئی ایسی پرویئن ڈالی گئی ہے کہ دس فیصد اگر کسی کمپنی میں باہر آپ کے احساسے ہوں تو آپ کو ظاہر کرنا کیا ایسی تبدیل کی گئی ابھی آپ دس فیصد ندیم ابھی آپ دیکھیں کہ دس فیصد سے کم کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایک بلین بھی ہو سکتا ہے دس بلین بھی ہو سکتا ہے پچاس کروڑ بھی ہو سکتا ہے اس کی کتنی بڑی سائز ہے آفشور کمپنی کا سو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے پیسے یہاں رشوت کے طور پر کریفشن کے طور پر آپ پچاس کروڑ بنا لیں اس کے بعد آپ انویسٹ کرتے ہیں نو پرسنٹ شیئر اپنے رکھیں ایک آفشور کمپنی میں اور آپ سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا کوئی دارہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا اور آپ پویتر ہیں اور آپ کو ایک بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا وہ کون دیکھے گا عمران خان صاحب یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے آپ سوچیں کہ یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں اتنی ایگزیمشنز اور اتنے کالے دھن کو سفید کرنے کے مواقع جتنے اس حکومت نے پچھنے ڈیڑھ دو سال میں دے دی ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں پورے پاکستان کو اجادت ہے چاہے وہ ایکس وائی زی ہے اے بی سی ہے بڑا بلڈر ہے کہ جی وہ جتنے جائے گھر لے زمین لے بڑی بلڈنگ بنائے ہاؤسنگ پروجیکٹ بنائے اس کو نہیں بتانا کہ اس نے یہ کہاں سے کمائے تھے سر یہاں پھر وان ایٹی فور تھری بنتا ہے اگر اور کوئی نہیں کرے گا تو کسی کو تکنا پڑے گا تو وہ اے وان ایٹی فور تھری عمران خان کے اوپر بنتا ہے نا اس کو بلا کے پوچھیں عمران خان کو بلا کے پوچھیں جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں ان سے پوچھیں گے نا